اسلام علیکم یوزرز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بک اسٹور اور سٹیشنری کے حوالے سے سوفٹیر پوائنٹ آف سیل سسٹم اس کے اندر جو ہے آپ اپنی انونٹری منیج کر سکتے ہیں اور اپنے سٹاک وغیرہ کی ہنڈلنگ کر سکتے ہیں ڈیڈی کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں کیشئر وائز یوزر وائز تو شروع کرتے ہیں یہ ہماری ڈیکسٹوپ پہ اپلیکیشن ہے اور اس پہ میں ڈبل کل کر کے اپن کر دا ہوں تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس دو طریقے ہیں لاغن کرنے کے ایک تو یہ کہ ایکسس کوٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں دوسرا اگر یوزر وائز کرنا چاہے تو ہم یوزر وائز بھی کر سکتے ہیں اگر میں ایکسس کوٹ دینا چاہوں تو میرا ایکسس کوٹ وہ میں نے لاغن کیا تو لاغن ہو گیا اگر میں یوزر نیم کے تھرو کرنا چاہوں تو یوزر نیم کے تھرو بھی میں کر سکتا ہوں اگر آپ کو سرچ کرنا ہے سرچ فائز تو آپ سرچ فائز بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر پبریشر وائز اگر آپ نے دیا ہے اپنے پروڈکٹ کا ایک بکس کے اوپرارک لکھے ہو اس اگر آپ بارکورٹ کے سکن کے تھرو کرنا چاہتے ہیں بارکورٹ کے سکن سکن بھی کر سکتے ہیں اگر میں پبلیشر کے تھرو کرنا چاہوں یا پاس میرے پاس کتھ نہ ی یہ تو مجھے بتا دیا گا ہی اوکسی فورٹ کی وہ اپس ہی ہے اور اگر میں نے اس کو سیڈ کیا تو یہ میں نے ایٹم سیلیکٹ کر لیا جس کے اندر تحریک اسلام ہے اور یہ اس کا بارکوڈ ہے اس کی یہ کوانٹیٹی ہے اور ٹو نینٹی روپیز جو ہیں اس کے پرائز ہیں اور اگر مجھے ہٹانا تو میں اس کے لئے ازیلے ریمووو بھی کر سکتا ہوں اسی طرح اگر میں کیشنگ سکین پہ اور دیکھوں تو جنرل ایٹم کے اندر میں نے ملٹیپل بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر میں نے سب کلاس پر اس کی بنائے ہوئے پوائنٹر ہے تو پوائنٹر بلیک پوائنٹر بلو پوائنٹر ریڈ پوائنٹر جو بھی ہے آپ صرف سنگل کلک کریں اور انٹر کریں تو وہ آپ کی پروڈکٹ سیلیکٹ ہوتی چلی جائے گی اسی طرح اگر میں کوئی آئیٹم ریٹن پہ آیا ہے کہ کوئی ریٹن کرنا چاہتا ہے تو ہم جس ریٹن پہ کلک کریں گے اور ریٹن پہ کلک کر کے ہم کٹ کو ایریزر جیسے ہمیں ریٹن کرنا ہے تو یہ ہم نے ریٹن کر لیا تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ مائنس ون سکی روپیس جو ہے وہ ریٹن ہے تو اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر میں جو ہے کیشن سکرین پہ اور اگر میں آپ کو فیچر دیکھاؤں تو آپ جو ہے وہ کسٹمر کی سیلیکشن بھی ایزی لی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں پہ کسٹمر بھی بن سکتے ہیں کہ نیو کسٹمر اگر آپ ڈیٹا ریکارڈ رکھنے چاہتے ہیں اور اندر فیوچر آپ کو اگر ایس ایم ایس کی ریکارڈنگ بھی کرنے ہے تو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے نیو کسٹمر میں گیا نیو کسٹمر میں جا کے میں نے اپنا ایک نام ڈال دیا اور کانٹیک نمبر ڈال دیا ٹھیک ہے میں نے جو ہے وہ سیف کرا دیا جب میں نے سیف کرا دیا تو میرے پاس کسٹمر نام آگیا حمزہ اکثر سلپ کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسٹمر کا نام اور ان کا کانٹیک نمبر آئے تو یہ ہم نے کسٹمر سلیک کر لیا تو یہ ہمارے جو ہے کسٹمر بن گیا اسی دنہ اگر میں آپ کو انونٹری کی طرف لے کے چلوں تو انونٹری کے اندر ہمارے پاس پروڈکٹ ڈیٹیل پروڈکٹ ڈیٹیل کے اندر نیو آئٹم اس کے اندر آپ ملٹیپل ہیڈ بنا سکتے ہیں اور ان کی کٹیگری بنا کے سب کٹیگری بھی آپ بنا سکتے ہیں اسی دنہ میں نے اسلامیک بوکس کھولی میاں اسلامی بکس اندر میں ملٹیپل آئیٹم کھولے میں اچھا اگر لیٹس ہے مجھے کسی کی پکچرز چینج کرنی ہے مجھے کسی میں ایڈیٹنگ کرنی ہے تو میں جس اس پہ کلک کروں گا اور ایڈیٹ کروں گا ایڈیٹ کر کے اگر مجھے اس کا نام چینج کرنا ہے تو میں اس کی اگر سیل پریس چینج کرنی ہے تو میں جس سیل پریس جو ہے وہ چینج کر کے اور یہاں پہ میں سیف کر دوں گا تو یہ سیف ہو جائے گی اسی طرح اگر میں نے اس میں جو کٹیگری دی ہوئی ہے تو میں اگر آپ کو ڈیفائن کروں کہ اوپر ہم نے نام دیا ہے اس کی دسکرپشن دے دیں اسی طرح بارکوڈ میں اگر بک کے اوپر بارکوڈ لگا یا آپ خود سے لگانا چاہتے ہیں بارکوڈ سکینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ بھی use کر سکتے ہیں ایزیلی بیسکلی ہماری جو ہے وہ انونٹری پرڈکٹ ہے جو کہ ہم سیل میں جو ہے وہ پیسیس میں جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم سیلیک کر لیں گے اسی طرح اگر پرچیس پرائز دیکھیں اور سیل پرائز دیکھیں تو سیل پرائز میں بھی ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں ایزیلی ڈال سکتے ہیں ری آرڈ لیول کا مطلب یہ ہے کہ ری آرڈ لیول اگر میں پاس یہ کتاب اگر پانچ پار جو ہے پانچ سٹاک پہ آ جائے تو سسٹم جو ہے نا مجھے پاپ اپ دے دے سٹارٹنگ میں کہ میری جو پروڈکٹس ہیں وہ ری آرڈر پر جا چکی ہیں انیکٹر آرڈ لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بوکٹ ایک دفعہ سیل کر دوں تو یہ ہے کہ اور اس کو انیکٹیف کر دوں کہ میں یہ سیل نہیں کروں گا تو یہ پروڈکٹ آپ کی سکرین کے اوپر نہیں شو ہوگی آٹو انیکٹیف کا مطلب یہ ہے کہ آٹو انیکٹیف پہ آپ نے چیک لگایا تو مطلب یہ کتاب ایک دفعہ سیل ہو گئی تو اب یہ آپ کی انیونٹری سے ہٹ جائے گی تو یہ بیسک کونسپٹ ہے ہماری انیونٹری منیجمنٹ کا اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی انیونٹری بہت زیادہ ہے آپ کو سرچ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں پاس سرچ آئیٹم پہ بھی ہے جس کے اندر آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں آئیٹم کے نام کے ساتھ ڈسکرپشن کے ساتھ اور جو ہے لیٹس اگر میں سرچ کروں یو ایچ یو تو وہ مجھے یو ایچ یو پہ ہے میں نے ڈبل کرکیا ہوں مجھے ڈارے کی یو ایچ یو پہ لے گیا اسی طرح اگر مجھے پوائنٹر سرچ کروں تو مجھے پوائنٹر پہ لے گیا تو یہ بہت ایزی جو ہے وہ فائنڈنگ ہے ہمارے پاس اس کے اندر اور اسی طرح اگر آپ کو جو ہے انیونٹری میں ملٹیپل چیل کھولنی ہے ملٹیپل سپلائر وائس کھولنی ہے تو وہ بھی آپ ایزی لی آپ اپن کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح اگر میں سیل پہ جاؤں کوئی چیز میں اگر سیل کروں میں نے یہ لیا اے فور پیپرز ٹھیک ہے اور جو ہے بالپین میں میں نے بالپین لے لیا جس کی کونٹیٹی پانچ ہے ٹھیک ہے تو میرا 915 کا بل بننا ہے تو اگر کسٹمر آپ کو 915 پورے پی کر رہا ہے تو آپ دائرگیاں سے فاس سیل کر سکتے ہیں اور F12 سے بھی ہمارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسی طرح اگر پرسنٹ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یہ تو آپ یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ 10% آف دینا ہے ان کو تو آپ 10% آف بھی دے سکتے ہیں اگر کسٹمر کو اور کم پیسے میں دینا تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ 15 روپیس آف کریں گے تب بھی اس کو پرسنٹ میں کلکلیٹ کرے کے علاقے دی دے گا تھمز اپ پہ جائیں گے تھمز اپ پہ جا کے ہمارے پاس جو ہے وہ کیس شیل ہے گفٹ ہے اور کریڈٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ پہ اگر ہم سیلیکٹ کرنا تو ہمارے پاس جو ہے وہ چار آئٹم ابھی کھلے ہوئے ہیں اسی طرح اگر جتنے بھی آپ کو بینک کھولنا ہے وہ آپ یہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں جس سیلیکٹ کریں اس کا ریفرنس نمبر ڈالیں اور اوکے کریں تو اگر میں نے کارڈ نمبر ڈالا اور اس نے کارڈ چارج اب آنٹ کر دیا تو یہ آپ کی جو کیس کی سیل ہے وہ اگر کارڈ کے ترور یہ تو کارڈ کی پیمنٹ میں چلیے گی اگر آپ کیش لے رہے ہیں تو کیش لے لیں گے اوپر آپ دیکھیں کہ تو ٹوٹل بھی باتا رہا ہے آپ کو کہ 9.15 ٹوٹل بنا تھا اور بل ڈسکاؤنڈ آپ نے جو ہے وہ 15 روپیز دیا ہے تو ان کا جو بل ہے وہ بن گیا ہے 900 سیمپل میں نے اوکے کیا ٹرانزیکشن میری سکسیس ہوئی اوکے کیا میں نے پرنٹ رسیت کا بوجھ آئی پرنٹر اٹیچ نہیں ہے تو اس لئے میں یس نہیں کروں گا میں نے نو کر دیا تو ہماری جو سیل ہے وہ پر فارم ہو گئی اگر آپ کو پریویس سیل دیکھنے ہے تو آپ جس کیا کریں گے ہوم پہ جا کے سیل رسیت میں جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں آپ 900 کی میرے پاس سیل آ رہی ہے اگر میں پرنٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے جو ہے وہ میری جو رسیت ہے وہ مجھے بنا کے لائے دکھا دے گا کہ میں نے جو ہے کیا کیا ان کو جو ہے وہ سیل کیا تھا تو یہ ہماری جو ہے وہ آگئی سیل رسیت اسی طرح آپ کا یہاں پہ اوپر لوگو آ جائے گا آپ کی کمپنی کا کسٹمر کا جو ہے کمپنی کا نام ان کا کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا اسی طرح جو بھی آئیٹم انہوں نے پرچیس کیا تھے وہ آ جائیں گے اسی طرح ترمس انڈ کنڈیشن میں اگر آپ کو کوئی بھی چیزیں ترمس انڈ کنڈیشن میں لکھوانا ہے تو آپ وہ یہاں پہ بھی لکھوا سکتے ہیں اگر آپ کی سیل کیشئر وائز ہے اگر آپ نے کیشئر رکھا ہوئے تو کیشئر پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں پریویس دیکھنا چاہوں تو پریویس بھی مجھے مل جائے گا چونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو اس لیے میں ڈیٹا نہیں دکھا رہا ہوں اگر آپ کی پرانی سیل ہو گئی ہے اور آپ کو کوئی محل ریٹن کرنا ہے تو آپ جس پہ کلک کریں اور ویو انڈ ریٹن پہ کلک کریں تو جو چیز آپ کو ریٹن کرنی ہے آپ وہ ریٹن پہ کلک کر کے اس کو ریٹن کی قوانٹیٹی بتا دیں کہ کتنی کی قوانٹیٹی آپ ریٹن کریں لیٹس آپ نے ایک کہا ایک سیف کیا یس کیا تو اس نے وہ جو چیز تھی آپ کی وہ ریٹن کر دی ریٹن قوانٹیٹی بھی بتا دی تو آپ نے جو ہے وہ اس میں سے ریٹن ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹاک میں بھی آ جاتا ہے اسی طرح اگر میں آپ کو ہمارے پاس دکھاؤں سٹاک مانیٹرنگ کا اپشن ہے سٹاک مانیٹرنگ کے اندر آپ کے تمام آئٹمز جو ہے وہ آ رہے ہیں ابھی میں نے لیٹس ایک کٹ کو ایرازر جو ہے وہ سیل کیا تھا تو اس لئے میں ہوا کونٹیٹی مائنس میں آ گئی اگر مجھے کسی بھی چیز کی مجھے سرچنگ کرنی ہے کہ میں پاس یہ پروڈکٹ اتنا رہ گیا تھا آپ یہاں پسے بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر میں یہاں لکھوں کٹ کو تو کٹ کو یہاں سے بھی اٹھا گے لیا گا ٹھیک ہے جہاں جہاں لکھا ہوگا لیٹس ایک کہ مجھے سف آئٹم نیم کے اندر سے سرچ کرنا ہے تو میں کروں گا شو آٹو فلٹر جس یہاں پہ کٹ کو لکھوں گا تو مجھے کٹ کو کا بتا دے گا کہ کتنے جو ہے اس کا سٹاک پڑا ہوا ہے ماسٹر لوکیشن اس لئے بتا رہا ہے کہ اگر آپ کی ملٹیپل چین سٹور ہے بزنیس ہے آپ کا اگر تینچہ دکانیں ہیں تو آپ یہاں سے لوکیشن وائز بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ ماسٹر پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی دوسری لیٹس ایک کے ڈیرچے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں گلشن میں برانچ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں جہور کی برانچ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کو بتا دے گا کہ کونسی لوکیشن پہ کتنا کتنا جو ہے اور ڈیٹیل پہ چیک لگا کے جنرلیٹ رپورٹ کر سکتے ہیں جب آپ جنرلیٹ رپورٹ کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ سیل سمری بتا دے گا اٹھائیس جنواری سے میں اس کو تھوڑا سو زوم کر دوں اٹھائیس جنواری سے لے کے اٹھائیس جنواری تک کی تو یہ سیل ہوئی ہے سب ٹوٹل ہے کورسز کے اندر یہ جنرل آئٹم میں یہ ہے ایک اور پیپر یہ ہے ہاں ایک اور چیز ہم میں آپ کو ابھی آگے جا کے دکھاؤں گا تو یہ آپ کی ٹوٹل سمری آ رہی ہے اسی طرح اگر میں ہوم پہ جاؤں کیشنگ سکرین پہ تو سکول کورسز وائز بھی آپ جو ہے نا اپنے آئٹم بڑا سکتے ہیں سکول وائز کورسز جیسے دس جوکیٹر ہے دس سیٹی سکول ہے اور جتنے بھی آپ کے سکولز ہیں تو وہ سب تو دس جوکیٹر پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کون سی کلاس کا کورس چاہیے تو اس میں بتا دیا کہ کلاس ون کا آپ نے کلاس ون پہ جب کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ کھل گیا کہ کلاس ون کی میٹس کی بھی کوپی ہونی چاہیے اور دو ہو گئی میں اس کو ایک کر دیتا ہوں ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اوکے کیا میں نے تو اس نے مجھے اٹھا کے بتا دیا وان ایٹی روپیز اور کلاس ون میں میٹس کی بھی ہے انگلیش کی بھی ہے اور اردو کی بھی اس نے ڈسکرپشن میں دے دیا اسی طرح اگر جنرل ایٹم پہ میں جاؤں اور بالپین تو یہ بھی اس میں ایٹ کر دیا اس نے اگر آپ کے ملٹیپل کورسز ہیں کلاس 2 لے لیا آپ نے کلاس 3 یہ بھی فاؤنڈ نہیں مطلب کہ اس میں آئٹم نہیں ڈالا جسٹی اوپن ہوا تو اسی طرح آپ اس کے اندر سب کٹیگری بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں آگے چلوں تو ریپورٹس کے اندر جو ہے کلائمیس کی ریپورٹ ہے جس کے اندر سیئرز کی ہے سیئرز میں ہمارے پاس جنرلیٹ ریپورٹ میں کروں تو اس میں جو ہے یہ ہماری سیل آرہی ہے سیلز کے اندر جو ہمیں کٹیگری بتا رہے کہ کونسا کورس کتنے میں بھی کتا تھا اور اس کی ٹرانزیکشن بھی بتایا جا رہی ہے اسی طرح اسلامی بھوک ہے اسی طرح یہ اس جیٹ کو کیا ہوتا یہ بھی بتا رہے کہ یہ چیزیں سیل ہوئی تھی میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ماسٹر لوکیشن ہے کلیفٹن پر برانچ ہے تو اس کبھی بتا دے گا اگر آپ سنگل سنگل آئیٹم دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف تاریخ روڈ پہ کیشئر نے کتنی سیل کی تو وہ بھی بتا دے گا کبھ ماسٹر لوکیشن پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ماسٹر لوکیشن پہ کیشئر نے کتنی سیل کی تو جنرائیٹ ریپورٹ کریں گے تو بھی بتا دے گا آپ کو تو یہ اچھی ریپورٹ ہے جس سے آپ فائدہ بھی ڈھا سکتے ہیں اگر ماسٹر لوکیشن پہ آپ کو یہ ریپورٹ جنرائیٹ کرنی ہے اور اس کا پرنٹ آؤٹ چاہیے آپ سکتے کریں تو آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال کے دے سکتے ہے اگر آپ اکسپورٹ کرنا تو آپ ازیل اکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنی ریپورٹ ساری رکھ بھی سکتے ہیں اگر ہم چلتے ہیں کہ اپنے یوزر سکتے سکتے تو مینج یوزر کے لیے ہم نے ہے سسٹم یوزر پروفائل بنائی لیے اور اس کے اندر آپ ایڈمن ہو ان سب کی ریپورٹ دیکھ نکلیے ہم یہاں پہ یوزر بھی بنا سکتے اگر کیش ہے تو کیش کو الگ رہا ایڈ ہو گا میں کیش کو جو ہے ایکس کو دے دی دی سکتے بس اگر ہم پیٹی کیش کی بات کریں تو آپ کا جو میری اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی ٹیلی ٹرانزیکشن وغیرہ ڈال رہے ہوتے جتنے ساری چیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ سیف کر سکتے ہیں کیمرے کے تھرور بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح کیش آؤٹ ہو رہا اگر کوئی ایکس پینس کیا ٹی ہندرڈ روپیز اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ حمزہ اسی طرح میں نے لکھ دیا لنچ ٹھیک ہے میں نے اس کو سیف کر گیا تو اس میں ٹرانزیکشن سیکس کر گیا میرے کو یہاں پہ پی ٹی گیش میں اس نے دکھا دی تا آپ یہاں پہ ریپورٹ جو ہے وہ اپنی ٹی گیش کی وہ بھی یہاں پہ سکتی ہوئی بھی بتا جل سکتی ہے اس کی طرح اگر آپ سسٹم کا ڈیٹا بیس کا ڈیٹا اگر آپ ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بیس نہیں لے رہے ہیں سسٹم کر جاتا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے تاکہ ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے اور آپ کو پریشانی نہ اور ہم آپ کو ریسٹور کر دے سکیں تو یہ ہمارا بیس سسٹم تھا بک شاپ کے حوالے سے امید کرتا ہم آپ پسند آیا ہوگا اور ہمارے چینل اس کو ضرور سبسکرائب کرے گا تاکہ آگے جا کے آپ کو ویڈیو کی اپ ڈیٹ وغیرہ ملتی رہیں اور جو ہے وہ پیو ایس سسٹم کے حوالے سے جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اسے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں امید کرتا ہوں آپ اپنا خیر رکھیں گے اللہ حافظ